پاکستان میں ڈینگی وائرس نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے اور پنجاب کے سوائی دار الحکومت لاہور میں ڈینگی نے بے قابو ہو کر تباہی مچا دی ہے جس کے بعد 11 نومبر کو ایک ہی دن میں ڈینگی وائرس سے پانچ اموات رپورٹ ہوئی ہیں دوسرے جانب ڈینگی وہ ہر کم کرنے والی پین اڈال ٹیبلٹس بھی مارکیٹ میں نایاب ہو چکی ہیں اور اب یہ بلیک میں فروخت کی جا رہی ہیں گزشتہ پانچ برس میں پہلا موقع ہے کہ لاہور میں ڈینگی وائرس اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس برس حکومت نے وقت پر ڈینگی سپری کرنے میں غفلت کا مظاہرہ کیا جس سے نو فیصد لاروہ مچھر کی صورت اختیار کر گیا اور اب پورے شہر میں ڈیرے جمع چکا ہے محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق صبح بھر میں ایک ہی روز میں پانچ سو پچاس ڈینگی کے نئے مریض سامنے آئے جس وبا کے آغاز سے لے کر اب تک ایک روز میں متاثر ہونے والے افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے صبحی دار الحکومت سمیت تمام اسپتالوں میں مختص ڈینگی وارڈز اس وقت مریضوں سے بھر چکے ہیں ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ڈینگی وبا کو مکمل کنٹرول میں لائے گیا تھا تو اس بار ایسے کیا حالات پیدا ہوئے کہ وارڈز پر کابو نہیں پائے جا سکا اپنے دور میں ڈینگی مچھر کو کامیابی سے کابو میں رکھنے والے صحابی کو زیر صحت پنجاب خاجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے ساون کے موسم میں وہ اقتنامات نہیں کیے جو اس وبا کے شروع ہونے سے پہلے کرنے چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ یہ حکومت ہر کام میں کیوں ناکام ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ناہل وزیرعالہ اور ان کی ٹیم ہے خاجہ سلمان رفیق نے بتایا کہ جب 2011 میں پہلی بار ڈینگی وارڈ بنایا گیا تو ساتھ ہی بڑے پیمانے پر اس کی مستقل روک تھام کے اقدامات کیا گئے اور ایس اوپیز کو قانونی دستاویز کی شکل دی گئی تھی کسی اندھے کو بھی ایس اوپیز دے دیے جائیں تو اس وائرس کو بروقت کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اسبان بزدار اور ان کی ناہل ٹیم سے یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو پایا جس کا خمیازہ اب لاہور کے عوام بھگت رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ موجودہ حکومت نے نہ تو سپریے کیا اور نہ ہی مچھروں کے انڈوں کو تلف کرنے کے لیے کوئی اقتماد کیے گئے دوسری جانی پنجاب کی موجودہ وزیر سہت یاسمین راشد نے انہیں الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچگانہ الزامات ہیں اس وقت محکمہ صحت کی تمام طاقت اس مرض کو روکنے کے لیے سرف ہو رہی ہے جو لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ان کو اندازہ نہیں کہ اس وقت ہم کرونا سے بھی لڑ رہے ہیں اور ڈینگی سے بھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ حکومت پر یہ بھی الزام ہے کہ ڈینگی کے ایس اوپیز پر عمل درست طریقے سے نہیں کیا جا رہا تو یاسمین راشد نے کہا کہ یہ ایک اہمکانہ بات ہے کیونکہ کوئی بھی ایشو ایس اوپیز کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا ہمارے دور میں کرونا آیا ہے تو ہر چیز کے ایس اوپیز بنائے گئے ہیں چاہے وہ فاصلہ رکھنے سے متعلق ہوں چاہے وہ سیمپل لینے یا ویکسن کا معاملہ ہوں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ایس اوپیز پر ہمارے کاپی رائٹس ہیں کام ہوتا ہی ایسے ہیں دوسرے جانے محکمہ صحت پنجاب کے مطابق ڈنگی وبا میں اب تک چودہ ہزار پانچ سو سزاہیت افراد ایسے ہیں جن کو اسپتال لائے گیا جبکہ اس وقت دو ہزار ایک سو افراد پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہے لیکن اب اسپتالوں میں مزید مریضوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے لہٰذا زیادہ تر لوگ گھر پر ہی رہ کر علاج کروانے کو ترجیح دے رہے ہیں کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا